اسلام علیکم دوستو کیا سب آپ سب میرے سکریت سے ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک شخص کے بارے میں جس کا نام ہے پولن الیکزینڈر ہماری زندگی میں بہت سے پریشانیاں بھی ہوتی ہیں اور اس بندے کی کچھ عجیب ہی کہانی ہے ایک موٹیویشنل سٹوری بھی ہے آپ کے لئے تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل انسائٹ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ علی بیل آئیکن پر لازمی پرس کریں تو چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تو دوستو پولن الیکزینڈر ایک شخص تھا چھوٹا بچہ تھا جب یہ چھوٹا بچہ تھا تب اس کو پولیو ہو گیا تھا تو گائز اس وقت یہ امریکہ میں تھا اور امریکہ میں بہت سے بہت زیادہ پولیو پھیلا ہوا تھا تو گائز اب اس کو پولیو ہو گیا تو سینکروں کی تعداد میں بچوں کو پولیو تھے تو اس میں پولن الیکزینڈر بھی شامل تھا تو دوستو اب اس کو ہسپیٹل لے گئے کہ اس کا علاج کروانے کے لئے تو اس کو فوری طور پر مشین میں ڈال دیا گیا جس مشین کا نام ہے آئرن لنگ تو دوستو وہ اس مشین میں اس کو ڈالا گیا جبکہ اس کو ٹھارہ مہینے بعد نکال بھی لیا لیکن پھر بھی پولن الیکزینڈر کو سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری پیش آتی تھی جو کہ یہ سانس لینے سکتا تھا تو اس کو واپس مشین میں ڈال دیا گیا جو کہ اس کے لئے پوری زندگی کا پوری زندگی اس مشین میں گزرنے کا اس کو کہہ دیا گیا تو دوستو اب اس نے اس کی مشین میں لیڈ کر اس میں اس کا کھانا پینہ ہوتا تھا اس کو ایک عورت تھی جو اس کو کھانا کھلاتی تھی اس کی باڈی پوری پیرلائز ہو چکی تھی تو اس سے وجہ سے اس کو دوبارہ مشین میں ڈالا گیا تھا اور اس کو سانس بھی لینے میں مشکل ہوتی تھی تو دوستو اس کے ساتھ ایک عورت تھی جو کہ اس کو کھانا وغیرہ کھلا دی تھی اور دوستو اس مشین میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہول بننے ہیں ان ہول میں سے پول الیکزنڈر کو ساری اس کو نکھایا جاتا تھا اور اس کے شیف بھی بہت سی مشین میں کرتا تھا تو دوستو پول الیکزنڈر کو کتابیں لکھنے کا بہت چوک تھا وہ کتابیں پڑھنے کا بھی بہت چوک تھا دوستو اس نے لیٹے 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 کتاب لکھی جو کہ اس نے خود لیٹے لیٹے موں میں پین رکھ کر اس نے ایک کتاب بھی لکھی اور وہ بہت سی چیزیں بھی بناتا تھا لیٹے لیٹے ہی اور کھانا پینہ تو گائز اس بندے کے جو کہ پوری زندگی اس کی اسی میں تھی پھر تیس سال گزا گیا اور یہ بوڑا ہوتا گیا بوڑا ہوتا گیا اور اس کو جب اس کی صفائی کرتے تھے جو کہ اس کو نلہایا جاتا تھا تو تب بھی اس کو سانس روکنا پڑتا تھا جو کہ جلدی علی صفائی کی جاتی تھی کیونکہ اگر یہ سانس زیادہ دیر روکتا تو موت میں جا سکتا تھا موت ہو سکتی جیس کی تو دوستو اس نے اسی طرح احمد نہیں ہاری اور اس نے پوری بک لکھی اور بک اس بارے میں لکھی کہ کتنے بھی مشکل حالاتوں میں حالات سے لڑنا چاہیے برے حالات سے لڑنا چاہیے تو دوستو یہ آپ کے لئے ایک موٹیویشنل سٹوری ہی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے کیونکہ دوستو پول ایلیکزنڈر اور بھی بہت سے بچے اسی مشین میں تھے جس کا نام ہے آئرن لانگ مشین تو دوستو بہت سے بچے پولیوں کے مریض اسی میں تھے تو دوستو یہ آپ کے لئے ایک موٹیویشنل سٹوری بھی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی کیونکہ دیکھیں ایک بندہ مشین میں لیٹ کے موں سے کتاب لکھ سکتا ہے یہ آپ کے لئے خود حیران بند بات ہوگی جب میں نے یہ بات پڑی تھی تو مجھے بھی بہت حیرانی ہوئی تھی آپ کے لئے بھی بہت حیران ہوگی یہ بات تو دوستو آپ دیکھیں اللہ تعالی نے بہت سے لوگوں کو بہت سے کچھ لوگ ہیں کچھ نہیں بھی کچھ صحیح ہیں کچھ جو ہیں جس طرح کسی کا بازو نہیں ہوتا کسی کے پاؤنی ہوتے وہ خالی پولی لیکزنڈر کا خالی موہن اکلا ہوتا تھا اس مشین سے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا نہ چل سکتا تھا نہ اپنے ہاتھ سے کچھ کر سکتا تھا نہ کچھ کھا سکتا تھا اس کو کھانا کھلانے والے بھی کوئی اور کھلاتا تھا تو دوستو یہ آپ کے لئے کتنا بڑا میسیج ہے کہ ایک انسان جس کا خالی موہ ہی باہر نکلا گیا اور وہ اس موہ سے ہی کیا کیا کر چکے وہ اسی موہ سے پوری کتاب لکھ چکے موہ میں پہنے دال کے اور بہت سے چیزیں بھی بناتا ہے وہ اسی موہ سے تو دوستو ہمارے بلکل الحمدللہ ہم لوگوں کے پاؤں غیرہ سلامت ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ محنت کرتے ہیں کچھ ہوتے ہیں نہیں کرتے جبکہ اللہ تعالی نے ان کو بلکل پاؤں غیرہ سلامت دی ہوتے ہیں پھر بھی وہ محنت نہیں کرتے تو ان کے لئے اسٹوری ہے تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کہ اور اگر چینل پہ نئے ہو تو انسائل ٹی وی کو سبسکرائب کروں میں آپ کے لئے ایسی اور اسٹوریس پڑھ کے آپ کے لئے ویڈیوز بناتا رہوں گا تو ویڈیو کو اپنے لائک کرنے شیئر کرنے آگے سے آگے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تاکہ میسج جائے اور اپنے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنے ویڈیو کو لائک کرنے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ